اللہ باقی کتابوں کی اللہ نے حفاظت کا وعدہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ شریعتیں منسوخ ہو جائیں گی تب ہی قرآن میں آتا ہے بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور تھا اور ہم نے یہود کے علماء کو حکم دیا کہ اس کے مطابق فیصلہ کریں بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ اس لیے کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی حفاظت کریں تو پتا یہ چلا کہ تورات اور انجیل کی حفاظت مخلوق کو حکم دیا گیا اور قرآن کی حفاظت کا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں گے یہ یہ نہیں کہا کہ دیکھو عجیب آئے تھے اللہ نے کتنے ساری تعقیدیں لگا دی اگر اللہ صرف یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہم حفاظت کریں گے تو پتا ہے اس کے لئے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا نَحْفَظُ الْقُرْآنَ نَحْفَظُ الْقُرْآنَ ہم قرآن کی حفاظت کریں گے بس لیکن اتنا سا جملہ نہیں کہا اِنَّا بَيْشَكْهَمْ نَحْنُوا هَمْ نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا اس کو ہم نے القرآن قرآن کو وَإِنَّا اور بَيْشَكْهَمْ لَهُ اسی قرآن کے لئے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی لَا لَام کا مطلب تاقید ضرور بزرور حافظون حفاظت کر کے چھوڑیں گے کتنا لمبا کلام کی ہے نا یعنی اتنا تاقیدیں لگا دیں کہ اس سے زیادہ کسی بات کو مزید تاقید کے ساتھ بیان کرنا ممکن ہے ہی نہیں جیسے آپ کسی کو دھمکی دو ایک طریقہ تو میں تجھے مار دوں گا ایک تو یہ طریقہ ہے ایک طریقہ یہ ہے کہ بلکہ اس سے پہلے میں ماروں گا نہیں بلکہ پٹے گا تو تو کیا ہوگا مرے گا یا پٹے گا ایک طریقہ ہے میں تجھے ماروں گا اس میں اور تاقید ہے کہ اب بچ کے جانے والا نہیں ہے میں نے خود یہ کام اپنے ذمہ لیے اور ایک ہوتا ہے بے شک میں میں وہ شخص ہوں جس سے تو نے دشمنی کی ہے لہذا یقین کر لے کہ میں تجھے ہی مار کر چھوڑوں گا اب بھی اگر اس کی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر پولس کے علاوہ کوئی بھی سمجھا بولو بھائی نہیں سمجھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا نحفظ القرآن ہم قرآن کی حفاظت کرنے کہ نا نا انہا فرمائے نازل کس نے کیا ہے تم زیادہ اس تردد میں نہیں رہو غیر مسلموں کو کہا جا رہے اسلام دشمنوں کو تم اس کو تحریف کر دو کہ نا 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 کس نے نازل کیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا اور بنایا ہوا نہیں ہے ہم نے نازل کیا ہے وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اسی قرآن کی بات کر رہے ہیں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے ہیں لامتاقید ضرور بزرور حافظون اس میں فائل ہے حفاظت کر کے چھوڑیں گے اس کی دکھائیں گے تمہیں کہ حفاظت کی ہے اور اللہ نے ایک ہزار چار سو سال گزر گئے اللہ نے حفاظت کر کے چھوڑی کے نہیں چھوڑی ایسی حفاظت کہ مکہ میں جو زبر زیر پیش جہاں جہاں پڑا جا رہا ہے افریقہ میں بھی وہیں زبر زیر پیش بھی وہیں پڑا جا الفلاحیہ انڈا موڑ میں بھی ہے وئی پوری دنیا میں اور اتنا اس کو یاد کروا دیا لوگوں کو ٹھیک ہے اللہ نے حفاظت لوگوں کے ذریعے ہی لی ہے مگر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اور اس کے یاد کرنے کا جذبہ کیا ملتا ہے حفاظت کو ثواب کے علاوہ بتاؤ دنیا میں کوئی مشکل کام آپ کو دے کے یہ کرو بولے کیا ملے گا آپ بولے اسے ثواب ملے گا تو وہ کرے گا آپ کسی مزدور کو لے کر آؤ بولے یار یہ کھڑا کھو دو کونہ بناو کہے کیا ملے گا آپ کو ایک لاکھ روپے ملیں گے وہ کہے تھوڑا اور بڑھا لو یا آپ کہیں پچاس ہزار کہے تھوڑا اور بڑھا لو آپ کہیں بھئی ساٹھ ہزار وہ کہہ اور بڑھا لو ہو سکتا ہے کم پہ راضی ہو جائے ہو سکتا ہے کم پہ راضی نہ ہو بولو بھئی میں پچاس ہزار سے کم نہیں لوں گا لیکن اگر آپ مزدور کو بلاؤ بولو یہ گرمی میں گڑا کھو دو کونہ کھو دو کہ کیا ملے گا ثواب ملے گا بس اور کچھ نہیں ملے گا وہ کھو دے گا ہے بھئی وہ بولے گا بھئی یہ ثواب تم لے لو گڑا کھو دنا پھر بھی آسان ہے الحم سے لے کے بن ناس تک رٹہ لگا کے قرآن کو یاد کرنا تیل نگل جاتا ہے انسان کا تیل نگل جاتا ہے اور ملتا کیا ہے ثواب اور کچھ نہیں ملتا اور قرآن تراوی میں سنانا تو اور مشکل کام ہے تراوی میں قرآن سنانا آسان نہیں ہے اس کے لئے جو یاد کرنا وہ بہت میاری یاد ہونا چاہیے پھر پبلک کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی کی ٹانگیں کیا ہوتی ہیں ویسی کپکپاری ہوتی ہیں یہ ایک عجیب روب ہوتا ہے پھر پیچھے سے سامے کی گڑھ بڑھیں سامے جب غلط بتاتا ہے نا دل چاہتا ہے پیچھے بڑھو کے ایک تھپڑ لگاؤ اس کو ابھی یہ سامے ہے نا ہمارے یہ مجھے ٹوک رہے تھے میں نے ان کو بولا یار تھوڑا سانس لینے دیا کرو بعض دفعہ آدمی غلطی سے غلط آیت پڑھتا ہے لیکن اس کو پتا ہوتا ہے غلطی ہو گئی ہے تو میں دوبارہ آکے صحیح کر رہا ہوں یہ کیا کرتے ہیں بس جڑڑا اٹک دم پگڑ لیتے ہیں اس سے آدمی کنفیوز ہو جائے تو ایک دو دفعہ پہلے بھی کیا آج بھی کیا آج میرا دل چاہ رہا تھا پیچھے مڑوں اور پگڑ لوں کیا بس لگی تو میں نے تو سے قرضہ لیا بھے کیا ان کی بات کر رہا ہوں تو اچھی خاصی ٹینشن ہوتی ہے اور اس قرآن پڑھانے پر بھی قاری کو کیا ملتا ہے سواب کیونکہ تراوی کی اجرت تمام علماء کا اتفاق ہے تراوی کی اجرت جائز نہیں ہے تراوی کی اجرت جائز نہیں ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کبھی یہی فتوہ ہے بن نوری ٹاؤن کبھی یہی فتوہ ہے جامعہ فاروقیہ کبھی یہی فتوہ ہے دارالنکرنگی کبھی یہی فتوہ ہے جامعہ تر رشید کا بھی یہی فتوہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور کا بھی یہی فتوہ ہے اور پشاور کا اکوڑا خٹک کا بھی یہی فتوہ ہے اور وہاں کے جتنے صوبہ کے پی کے بڑے بڑے مدارس ہیں ان سب کا ہندوستان میں دیوبند کا بھی یہی فتوہ ہے تمام علماء کا جو برے صغیر کے ہیں ان کا یہی فتوہ ہے کہ تراوی کی اجرت لینا جائز بولو بھائی نہیں ہے تو اس پہ بھی کیا ملتا ہے اتنی محنت پہ یاد کرتا ہے اور پھر پڑتا ہے تو کیا ملتا ہے ثواب صرف ثواب کے لیے اتنی محنت یہ یقیناً اللہ نے اپنے کلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی